موسیقی عبداللہ شاہ غازی آٹھویں صدی کے ایک مسلمان صوفی بزرگ تھے ان کا اصری نام عبداللہ الاشتر تھا والد کا نام محمد النفس الزکیہ تھا اور ان کا سلسلہ نصب حضرت امام حسن علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے ان کا عرص مبارک بیس اکیس اور بائیس ذلحج کو منایا جاتا ہے سحیل لاری اپنی کتاب اہسٹری آف سندھ میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی ایک عرب تاجر تھے جو سندھ میں داخل ہونے والے پہلے عرب حملہ آوروں کے ساتھ یہاں آئے محمد دعوت پوتا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی اس علاقے میں عراق کی طرف سے ایک فوجی جنگجو کی حیثیت سے آئے تھے جنہوں نے محمد بن قاسم کے ساتھ راجہ داہر کے خلاف جنگ میں حصہ لیا کہا جاتا ہے کہ ان کو اندرون سندھ میں ان کے دشمنوں نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا ان کے چاہنے والوں نے ان کے جست خاکی کو اسی علاقے میں دفن کیا جہاں سے وہ سندھ میں داخل ہوئے تھے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی تعمیر اور توسیح مرشد نادر علی شاہ نے کروائی جو کہ سیون شریف کے ایک مشہور بزرگ تھے مزار ایک خوبصورت امارت ہے جس کا گمبت نیلی اور سفید دھاریدار ٹائل سے سجا ہوا ہے مزار کا اندرونی حصہ وسیح اور کشادہ ہے جہاں ایک بڑا حصہ فقیری لنگر کے لیے مختص ہے مزار میں داخل ہوتے ہی سیدھی طرف پھول والوں اور عقیدت مندوں کے چڑھانے کے لیے چادروں کی خوبصورت دکانیں موجود ہیں تھوڑا آگے بڑھنے پر اندرونی حصے میں داخل ہونے کے لیے سیریاں ہیں اور این سامنے ایک خوبصورت اور دلفریب مسجد موجود ہے عبداللہ شاہ غازی کو ایک صاحب کرامت بزرگ اور ولی اللہ جان کر ہزاروں لوگ اس مزار پر روزانہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر مسلم کے علاوہ غیر مسلم، عیسائی، ہندو، کریشن وغیرہ بھی بہت آتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کا پیغام محبت، اخوت اور بردباری سے دلوں کو جیتنے کا پیغام ہے انہوں نے اپنے وسیط اور علم اور سمجھ بوجھ کے ذریعے اس خطے کو ایمان کی روشنی سے پرنور کیا ان کے ہاتھوں پر کئی لوگوں نے بیعت کی اور کئی لوگ مسلمان ہوئے ابتدا میں ظاہرین مختلف طریقوں سے یہاں پہنچا کرتے تھے جس میں لانچیں، اوٹ گاڑی، گدہ گاڑی اور گھوڑا گاڑی شامل ہیں بعد ازاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک بھر سے ظاہرین کی کثیر تعداد جدید ٹرانسپورٹ کے ذریعے بھی یہاں پہنچتی ہے عبداللہ شاہ غازی کی زندگی بھی پر فیض تھی اور ان کی رہلت کے بعد سے آج تک یہ فیض جاری و ساری ہے اور لوگ اس کی برکتوں سے بلا تفریق فیضیاب ہو رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ شہری حکومت مزار کے اطراف میں سیکیورٹی اور صفائی ستھائی کے انتظامات پر توجہ دے تاکہ آنے والے ظاہرین کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاکستان آور کے ساتھ جڑے رہی ہے